اللہ تلقہ اجوار خمدسان اور درگی بن نیمی میں اس کو خبر دکھتے ہیں اور ہے کیا ہے؟ پہلے ناقص پہلے ہے لکھیں گے کیونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے خبریہ ہے یہ میں نے سوچا تو ہے پہلے ناقص اے دے کا پہل تام ہے احمد کیا ہے شاہب آش بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ہمارا ہم دستانا جس نے ہمیں ایک بار پھر یہاں آپ اس میں گفت بھول کرنے کی قابلی قطب فرمائی آگے بڑھتے ہیں جو ہمارا پچھلے ایک ہفتے سے زہر درست موضوع ہے ترکی بن نائمی اور ترکی بن نائمی کے بارے میں ہم نے کال ایک دو جملے کے جو جملے اسمیہ تھے ان کی ترکی بن نائمی کی تو آج ہم اور آگے بڑھیں گے جملوں کی ترکیب کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جملے پھیلے کی بھی ہم ترکیب کریں گے انشاءاللہ ورحمان آج کے اس ایکسید میں یہ مکمل ہو جائے گا اسے پہلے میں نے آپ کو بتایا مرقبات کے بارے میں فائل مفہول علامت فائل علامت مفہول مرقبات کے بارے میں فعل ناقص فعل تام اور معنی کے لیان سے فعل کے اقسام لازم متدی اور حروت کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی ہے تو آج ہم جملہ اسمیہ کے چند جملے ان کی ترکیب نہری کریں گے ہم نے ایک جملہ بتایا تھا کہ یہ جملہ کیا ہے؟ احمد بیمار ہے احمد بیمار ہے احمد بیمار ہے اس کی ترکیب ہم نے کی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جملہ کیا ہے؟ مسلم کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملے کی دو اقسام ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ پہلیہ اور جس جملے میں مسلم اور مسلم دلائی اسم ہو وہ جملہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے اور جس جملے میں مسلم علی اسم ہو اور مسلم فعل ہو وہ جملہ جملہ فہیہ ہوتا ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملے میں مسلم ترکی بن نحبی میں ہم خبر کے طور پر لکھتے ہیں مسلم خبر ہوتا ہے اسی طرح یہاں پہ آمد بیمار ہے دو حصے کریں گے اس کو دو حصے ہو جاتے ہیں ایک اسم جس کے بارے میں کچھ کہا جائے وہ مسلم دلائے ہوتا ہے تو آمد یہاں پہ مسلم دلائے اور بیمار بیمار یہ کیا ہے مسند ہے اور درکی بن نحبی میں اس کو خبر دکھتے ہیں اور ہے کیا ہے فیل ناکس میں نے آپ کو بتایا کہ فیل ناکس کیا ہوتا ہے جنہیں ہم انگریزی میں انکمپلیٹ ورپس کہتے ہیں ان میں تقریبا کون کون سا ہے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ جبلہ اسویہ میں فیل ناکس ہوتا ہے اور ہے یہاں پہ جو یہ ہے ہے اسی کو ہم پھیل ناکس کہتے ہیں بھی کہیں پھیل ناکس اور آمد کیا ہے آمد تو اس کو ہم لکھتے ہیں مگتدا یہ اسم ہے مگتدا بھی لکھیں گے اور اسم بھی لکھیں گے میں نے آپ کو بتایا ہے مبتدہ لکھیں گے ہم ہم ترکیم نحری میں مبتدہ لکھتے ہیں کام لکھتے ہیں جب اس میں نہ کوئی ترکیم ہو نہ کوئی یہ حروف ہو اس میں کیوں اگر کوئی حرف ہوگا تو اس میں مبتدہ نہیں آتا ہے اگر یہاں پہ کوئی ترکیم نہیں ہے اس میں کوئی حرف نہیں ہے لہٰذا یہ مبتدہ لکھتے ہیں ہم جس سے ابتداء ہو جاتی ہے اسم ہوتا ہے اور بیمار کو کیا لکھیں گے خبر لکھیں گے اور اس کو ہم پوٹ کر کے کیا لکھتے ہیں جملہ اسمیا ہو کر خبریہ خبریہ میں نے آپ کو کل دو چار جملے بتائے ان میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ احمد استاد بن گیا اور یہ جملہ اسمیا ہے بن گیا کیا ہو گیا بن گیا کیا ہے شیل ناکس ہے اور اس میں آحمد کیا ہے مبتدہ ہے اور استاد کیا ہے خبر ہے تو کوٹ کرتے ہیں جملہ اسمیا ہو کر خبریہ یہ تو حملی کیا اور آن میں نے کل آپ کو اس کے بعد دوسرا جملہ بتایا تھا کہ احمد کیمہ احمد کیمہ بیمار ہے کیونکہ یہ خبریہ ہے یہ خبر دیتا ہے اور جملہ اسمی آیا جملہ اسمی آیا اور اس میں ترکیب ہے یہاں پہ احمد میں نے لکھا مبتدہ یہاں پہ احمد مبتدہ آ گیا کیونکہ اس میں کوئی ترکیب نہیں تھی یہاں پہ ترکیب ہے مرکبات ہے احمد کی ماں کی حرفی اضافت ہے اور جہاں پہ حرفی اضافت ہوگا تو اس سے پہلے والا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مزابلے مزابلے بہت اچھا مزابلے اور بعد والا مزاب ہوتا ہے تو یہ مرکب بنتا ہے مرکبیزا کی لہٰذا ہم یہاں پہ مقتدر نہیں لکھیں گے پہلے ہے لکھیں گے چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے خبریہ ہے یہ میں نے سوچا تو ہے پہلے ناکس پہلے ناکس پھر آمد آمد کی باری آگئی آمد کیا لکھوں گا میں یہ مزابلے الہے ہے مزابلے کی کیا ہے حرفی اضافت مزابلے آمد کی باری آگئی ہے حرفی اضافت اور ماں کیا ہے مزاب ماں مزاب ہے مزاب مزاب اور بیمار کیا ہے خبر بیمار خبر ہے بیمار ہے خبر بیمار ہے خبر تو یہاں پہ یہ جو مرکب ہے احمد کی ماں ان تین الفاظ کو ہم بند کر کے دکھتے ہیں مرکبی ذاتی یہ کون سی مرکب بنتی ہے مرکبی ذاتی بہت اچھا پھر ہم اس تارے جملے کو بند کریں گے اور دکھیں گے کون سا جملہ ہے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ اور خبریتی ہو کر خبریتی ہو گیا یہ کلیر ہو گیا اس میں ترکیب ہے اور دوسرا جملہ ہم اٹھائیں گے اس کے بعد کون سا جملہ ہم پھریں گے کوئی جملہ بتائیں گے ہاں بہت اچھا زور پانوں سا ہاں کون سا جملہ موسم بہت سہانا ہے بہت اچھا موسم بہت سہانا ہے بہت سہانا ہے اس میں دو اسے موسم موسم کیا ہے موسم موسم اور موسم اور موسم کون ہے جملہ میں بہت سہانا لہذا بہت سہانا موسم خبر کے طور پر ہم لکھتے ہیں لہذا بہت سہانا خبر کے طور پر آتا ہے تو ہے کیا ہے یہاں پہ بہت اچھا خیلو ناکس ہے اور اس کے بعد موسم موسم کیا ہے مبتدہ لکھیں گے اور بہت سہانا بہت سہانا یہ خبر ہے اس کو بند کر کے ہاں کیا کہیں گے جملہ ہے اسمیا ہو کر خبریہ لکھتے ہیں بہت سہانا یہاں کا ایسا نہیں ہونا چاہے یہ بہت سہانا یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ مسلم ہیں دونوں الفاظ یہ مسلم ہیں لہذا بہت آئے گا سہانا کے ساتھ اگر جملے میں بہت نہیں ہوگا تو پھر سہانا آئے گا سہانا ہی ہے سہانا آئے گا اگر بہت سہانا ہوگا تو بہت بہت بھی آئے گا اس کے ساتھ ہوگی اکھلیا اور کوئی جملہ شواش ہے انسان پانی کا بلگلا ہے بلگلا ہے ہے کیا ہے بہت اچھا ہے لکھیں گے ہم پہلے ناقص پہلے ناقص اور اس کے بعد انسان انسان کیا ہے بہت اچھا مفتدہ ہے کیوں کیوں کی انسان کے بعد نہ کوئی حرف ہے نہ کوئی اضافت ہے کچھ نہیں ہے لہٰذا انسان مفتدہ آتا ہے انسان کو ہم مفتدہ لکھیں گے یا اس سے لکھیں گے کوئی بات نہیں پانی کیا ہے بہت اچھا کیوں کیوں کی اس کے بعد فالو کرتا ہے ہرپی اضافت پانی کو ہم ہزار بھی الہی بتائیں ٹھیک ہے کا ہرپی اضافت شاہ بار اس کے بعد بھل بھلا کیا ہے یہ مضاف ہے یہ مضاف ہے اور ان تین الفاظ کو ہم بند کر کے کیا کریں گے مرقبی اضافت اور اس کو پورا بند کر کے ہم لکھیں گے جملہ اسمیہ ہو کر خاملیہ یہ تھے جملہ اسمیہ ان کے بارے میں کچھ جانکائی تو اب ہم بڑھیں گے جملہ پھیلیا کے اور سے جملے پھیلیا کی طرف ہم بڑھیں گے جملے پھیلیا کے دو چار جملے ہم یہاں پہ ان کی ترکیب بنائیں گے تو آپ دیکھتے رہیے میں کہتا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے اس طرح بتائیں گے پہلے جملے آمد نے محمود کو بھاگ میں دیکھا سکول میں دیکھا سکول میں دیکھا ٹھیک ہے کیا جملہ ہے یہ جملے پھیلیا میں نے آپ کو بتایا ہے یاد دعانی کے لیے جس جملے میں کوئی کام کا ذکر نہ ہو جملے اسمیہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے دونوں مسنجلے اور مسنجلے اسم ہوتے ہیں تو جس جملے میں کسی کام کا ذکر ہو کام کا ذکر ہو تو پھیل ہوگا وہ جملے پھیلیا کہلاتا ہے یہ دیکھا اس نے دیکھا اس کو باغ میں باغ میں دیکھا درگ بھر کریں باغ میں دیکھا یہ جملے پھیلیا ہے اور جملے پھیلیا میں میں نے آپ کو بتایا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا تام ہوتا ہے یا ناکس ہوتا ہے پھیل تام ہوتا ہے دیکھا دیکھا یہ پھیلی تام اگر کہیں پہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں باگ میں نہیں دیکھا ہم نہیں مرائیں گے اگر نہیں ہوگا نہیں دیکھا یہ بھی پھیلتام ہے لیکن پھیلتام ہے منفی اس کو بولتے منفی نقال جس میں انکار ہو نقال ہو پھیلتام ہے احمد کیا ہے شاباش بہت اچھا فائل ہے کیوں اس کے بعد ہی علامت فائل نہیں جب علامت فائل ہوگا تو یہ علامت فائل ہمیں بتاتا ہے کہ پہلے والا جو اس میں وہ فائل ہے نہیں علامت فائل اچھی طرح سے لکھیں گے علامت فائل اور اس کے بعد کیا ہے محمود کیا ہے بہت اچھا محفول ہے محفول اور کو کیا ہے علامت محفول ہے بہت اچھا علامت ہے یہ محفول کی علامت ہے وہ کیا ہو گیا جہاں پہ کو ہوگا کو اس سے پہلے والا اسم جو ہے وہ لازمان لازمی طور کیا ہوتا ہے محفول ہوتا ہے بہت اچھا تو اس کے بعد کیا ہے سکول سکول کیا ہے بہت اچھا بہت اچھا مجرور ہے مجرور کیوں اس کے بعد یہ حرفی جار ہے حرفی جار یہ حروب ہے میں حرفی جار ہے سکول تو پھر مجرور بن گیا مجرور اور میں کیا ہے میں حرفی جار ہے حرفی جار اب کیا کریں گے اب ہم کریں گے یہ مجرور اور جار جو ہے یہ مرقب مرقب بنتا ہے اس کو ہم مرقب بھی جاری کہیں گے بہت اچھا مرقب بھی جاری کہیں گے پھر پورا کوٹ کر کے پورا جملہ اس کو کیا لکھیں گے ہاں پھیلیا ہو کر خبری ہو کر خبری ہے بہت اچھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اٹھائیں گے ہو گیا خبری ہے تو کوئی شاہی جملہ بھی کریں گے کوئی شاہی جملہ بھی بتائیے ہاں بہت اچھا اور کوئی آمد نے یہ خبریاں بل گیا آمد اچھا کھانا آپ اگر میں لکھوں گا کھاتا ہے ہاں شاہا اگر میں لکھوں گا کھاؤ اچھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جملے انشائیہ میں کیا ہوتا ہے کوئی آرن ہوتا ہے جملے انشائیہ میں کوئی سوال ہوتا ہے جملے انشائیہ میں انبیسات ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے خوشی کا کوئی جملہ ہوتا ہے یا تاجب کا کوئی جملہ ہوتا ہے حیرانگی کا کوئی جملہ ہوتا ہے تو یہ جملے انشائیہ میں آتا ہے ہو گیا میں یہ بتاؤں گا آپ کو کلی طور جس جملے میں کوئی خبر نہ ہو وہ جملے انشائیہ ہوتا ہے کوئی خبر نہ ہو میں نے بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ جملہ میرے لیے کسی بچے کو میں بتاؤں گا میرے لیے پانی کا گلاس لاؤ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ اس میں کوئی خبر نہیں ہے کیا تم نے آج کھانا کھایا سوال ہے جملہ انشائیہ ہے کیا آپ دھوڑتے ہیں جملہ انشائیہ ہے کیا آپ کامیاب ہوگے جملہ انشائیہ ہے تو یہ بھی جملہ انشائیہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کھاؤ کھاؤ کیا بندیا ہے چونکہ یہ جملہ پہلیہ ہے لہذا یہ پہلی تام ہے پہلے تام ہے پہلے تام اور آحمد کیا ہے یہاں پہ آحمد کیا لکھیں گے مبتدہ لکھیں گے کوئی تاکیم نہیں ہے کوئی حرب نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو مبتدہ لکھیں گے آرام سے اس کے بعد اچھا ہے بہت اچھا سفت تو یہ تو اچھا تو سفت ہے اس سفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے جب اس سفت ہے تو کھانا چاہو گا موصوب ہے بہت اچھا موصوب کھانا تو موصوب ہے کیونکہ جس اسم کے ساتھ سفت ہوگا وہ اسم موصوب کیا لاتا ہے سفت اور موصوب اور سفت اور موصوب یہ تو کیا ہے مرکہ بھی توسیفی بہت اچھا یہ قوڈ کریں گے اور مرکہ بھی توسیفی لکھیں گے مرکہ بھی توسیفی لکھیں گے یہ پورا باند کر دیں پھر کیا لکھیں گے جملے پھیلیا ہو کر انشائی اس میں کوئی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے لائے شیئر اور سبسکرائب موسیقی 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 موسیقی